دوزار بائیس کی نسبت دوزار تئیس پاکستانی ڈراماز کی نسبت میں بہت ایک بلوک باسٹر یئر ہونے والا ہے ہمیں بہت ہی پرڈکٹیو یئر دیکھنے کو ملے گا ڈراما انڈسٹری کو دیکھیں تو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے پاکستانی اپکمنگ ڈراماز کے بارے میں بتاؤں گا جو شورلی آ کر ریکارڈ قائم کریں گے اور بہت اچھی ٹی آر پی لے کر آئیں گے اور یہ سارے ڈرامے بلوک باسٹر جانے والے ہیں تو اس میں پانچویں نمبر پڑھاتا ہے ڈراما سیریل کچھ انکہی کچھ انکہی بلالباس خان اور سجل علی کی وجہ سے ایک بلوک باسٹر ڈراما سیریل ہونے والے ہیں یہ ڈراما سات جنوری کو سٹارٹ ہو رہا ہے ہفتے کے دن اور ایٹ پی ایم کے سلوٹ پر ملے گا اور ایٹ پی ایم کے سلوٹ پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا بات کرے اس کی سٹارک آس کی تو اس میں آپ کو بلالباس خان، سجل علی، میرہ سیٹھی، بابر علی، علی سفینہ، شہزاد فلک، اسمہ آباس، ارسہ غزل، کچھ سیہ علی، ونیزہ احمد، سید محمد احمد اور اینی زیدی دیکھنے کو ملے گی بلالباس خان اور سجل علی کے علاوہ جو ایک اس کا اور ایکس فیکٹر ہے وہ یہ کہ اسے ندیم بیک دیریکٹ کرنے والے ہیں اور اسے سید محمد احمد صاحب نے لکھا ہے تو اس وجہ سے یہ ڈراما اپنی کاسٹ، اپنی سٹوری جو کہ کافی ریفریشنگ ہے اس وجہ سے شورٹ شورٹ ایک بلالباسٹر ڈراما لگ رہے اس کے بعد چوتھے نمبر پڑھاتا ہے ڈراما سیریل سرے را یہ ایک منی سیریز ہونے والی ہے چھے اپیسوڈز کی جس میں آپ کو بہت بڑی کاسٹ دیکھنے کو ملے گی آپ کو کومیڈی بھی دیکھنے کو ملے گی رومیس بھی اور کافی سارے سوشل میسیجز بھی دیکھنے کو ملے گی اس کی سٹاک آس میں سبا کمر ہوں گی جو کہ ایک کراچی کی ٹیکسی گرل کے طور پر آپ کو دکھائی جائیں گی اور ان کا نام رانیا ہوگا منیب بڑ جو کہ ایک خواجہ سرا کا کریکٹر دا کریں گے جو کہ اسسسٹنٹ کمیشنر بن جاتا ہے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے ان کا نام سارنگ ہونے والا ہے سبور علی رامین کا کریکٹر دا کریں گی جو کہ ایک ٹک ٹوکر ہے اس کے علاوہ حریم فاروق مریم کا کریکٹر دا کریں گی جو کہ کورپریٹ سوسائیٹی میں اپنا ایک نام بنانا چاہتی ہے سنیتہ مارشل ایک گائنکولوجسٹ ڈاکٹر ہوں گی جو کہ مزنا کا کریکٹر دا کریں گی اور آپ کو شادی کے بعد کہ جو مسائل پیش آتے ہیں کہ عورتوں کو جوپ نہیں کرنے دیتے تو اس طرح کا سوشل میسیج آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ اس کے سپورٹنگ آس میں ہوں گے فیصل شہزاد مہام آمیر نیدہ ممتاز سجیر الدین خلیفہ جویریہ سعود نبیل زفر فضیلہ قاضی ساجد شاہ جنید جمشید نیازی راشد فاروقی آغا مصطفیٰ اور سبا فیصل اس مینی سیڈیز کو عدیل رزاک نے لکھا ہے اور اسے احمد بھٹی ڈیریکٹ کرنے والے ہیں یہ آئی ڈی میں انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بن رہی ہے اس کی شوٹنگ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ ہمیں تقریباً فروری تک دیکھنے کو مل سکتی ہے اے آر وائی ڈیجیٹل پر اپنی سٹوری اور اپنی کاسٹ کی وجہ سے یہ مینی سیڈیز بلوک باسٹر جانے والی ہے اس کے بعد تیسے نمبر کی بات کریں تو یہاں پر آتے ہیں ہم ٹی وی کا ڈراما جوک سے حال اس کی سٹارک آس کو آپ دیکھ لیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تینوں ایکٹر بہت ہی زبردست ہیں اور ان کی فین فالنگ بہت ہے تو اس وجہ سے ہی راما سوپر جانے والا پھر اس کے رائٹر بھی اچھے ہیں اور ڈریکٹر بھی جوک سے حال کے سٹارک آس میں ہونے والے دوریفیشہ سلیم، فرحان سعید اور زارہ نور عباز اور آصف رزا میر جو کہ آہد رزا میر کے والد ہے یہ تینوں پہلی دفعہ اکٹھے کام کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے بادشاہ بیگمہ فرحان اور زارہ نے کام تو کیا ہے لیکن بہن بھائی کے طور پر اور ان کے خاص کوئی اتنے اکٹھے سینز بھی نہیں تھے تو ہمارے لئے ایک فریش کپلز ہوں گے اور یہ ٹرائینگل بھی ہو سکتا ہے کلوو ٹرائینگل اور کاسٹ کو دیکھ کر یہ ڈراما بہت اچھا لگ رہا ہے اب بات کرے رائٹر کی تو اس میں حاشم ندیم آپ کو رائٹر کے طور پر دیکھنے کو ملیں گے اور اسے ڈیریکٹ کرنے والا ہے سیفی حسن اور یہ ایم ڈی پرڈکشن کے بینر تلے بن رہا ہے اپنی کاسٹ اپنے رائٹر اور اپنے ڈیریکٹر کی وجہ سے یہ ڈراما کافی پرومننٹ لگ رہا ہے اور کافی بلوک بسٹر ہوگا اس کے بعد دوسرے دور پر آتا ہے ڈراما سیریل ساس بہو ہم جیو اور ہم ٹی وی پر تو دیکھ چکے ہیں ڈراما رمضان پلے کے طور پر لیکن ہم نے گرین ٹی وی کے ابھی تک کوئی ڈراما نہیں دیکھا تو اس دفعہ گرین ٹی وی بھی رمضان میں ایک کامیڈی پلے لے کر آ رہا ہے جس کا نام ساس بہو ہوگا اور اس میں آپ کو سجل علی اور وہاج علی دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ سپورٹنگ کاسٹ میں نازی جنگیر، سبا فیصل، سانیہ سعید حمزہ فردوس اور ریحان شیخ دیکھنے کو ملیں گے اس نامے کو بیگل نے لکھا ہے اور اسے کاشیف نسار ڈیریکٹ کر رہے ہیں یہ اس کی شوٹنگ اب بھی ہو رہی ہے اور یہ آپ کو رمضان میں کامیڈی پلے کے طور پر دیکھنے کو ملے گا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی کچھ ڈیفرنٹ اور یونیک ہونے والے ہیں اور یہ ڈراما اپنی کاسٹ اور اپنی فریش سٹوڑی کی وجہ سے ایک بلوک باسٹر ڈراما ہو سکتا ہے جیو ٹی وی کا میگا اپکمنگ ڈراما جوم جوم کی سٹاک آس کنفرم ہو چکی ہے اس میں آپ کو مین لیڈ میں حرون قادوانی اور زارہ نور دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے علاوہ سپورٹنگ کاسٹ میں کنزہ رزاق حارس وحید صدرہ نیازی عزمہ گلانی عثمان پیرزادہ سیفی حسن رامی صدیقی احمد مجید سویل مسود محبوب سلطان شریف بلوچ اور سیف آوان دیکھنے کو ملیں گے اس نامے کو بھی حاشم ندیم نے لکھا ہے اور اسے علی فیزان ڈریکٹ کرنے والے ہیں جیو ٹی وی والے اس پہ خوب پیسہ لگا رہے ہیں اس کو کرسپی رکھیں گے تقریبا پندہ سے بیس اپیسورز ہوں گی اس کی اور چونکہ یہ عبداللہ قادوانی کے بیٹے کا ڈرامہ ہے حرون قادوانی کا تو اس میں وہ کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے اس کو ایک گرینڈ پروجیکٹ بنانے میں تو یہ ڈرامہ بہت زبردست ہونے والے ہیں اپنے اوائیسٹی کی وجہ سے اپنے مہنگے بجٹ کی وجہ سے اچھی ڈیریکشن اور اچھی رائٹنگ کی وجہ سے آگے ایکٹنگ جیسی بھی ہو یہ ڈرامہ بلوک بسٹر ہونے والے تو یہ ہیں وہ پانچ ڈرامے جو آپ کو دوزار ٹیس میں دیکھنے کو ملیں گے اور کافی زبردست جانے والے ہیں یہ ڈرامہ تو آپ ان میں سے کس ڈرامے کے لئے ایکسائیٹڈ ہیں یا آپ ان میں سے سب سے اوپر کس ڈرامے کو رکھتے ہیں اور سب سے نیچے کس ڈرامے کو رکھتے ہیں اور اس کی وجہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہوتے سے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ